اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیز کریں پیاس کے بعد ترکاری کی قیمتوں میں بھی اضافہ ترکاریوں کی قیمتوں میں اچانک زبردست اضافہ ہو گیا جس سے غریب اور اوسط طبخہ اضافی مالی بوجھ سے آئید ہو گیا پہلے پیاس کی قیمت میں اضافہ سے عوام پریشان تھی اب ترکاری کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ریٹل مارکٹ میں چالیس تا پینتالیس روپے فی کلو پیاز فروخت کی جا رہی ہے مہاراشترہ سے پیاس کی سربراہی میں کمی کی وجہ سے پیاس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تلنگانہ میں ملک پیٹ اور آندھرا پردیش میں تاڑے پلی گرڈم میں واقعے پیاس کی مارکٹ سارے ملک میں مشہور ہے ان مارکٹس کو روزانہ شولاپور ناسک پولے احمد نگر سے کمس کم چار سو پچاس ٹن پیاس سربراہ ہوتی ہے تاہم حالیہ دنوں میں پیاس کی سربراہی گھٹ کر روزانہ دو سو چالیس ٹن تک محدود ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گزشتہ ایک ہفتے سے پیاس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایک ہفتہ قبل ریٹل مارکٹ میں بیس تا تیس روپے فی کلو پیاز بیچی جا رہی تھی اب اس کی قیمت بڑھ کر پچاس تا ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے ایک ہفتہ تک اچھی پیاس سو روپے میں تین کلو فروخت ہو رہی تھی اب یہی پیاز چالیس تا پینتالیس روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے علاوہ اس کے بخرائید ہونے کی وجہ سے پیاس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے ڈیمانڈ اور سربراہی میں فرق پیدا ہو جانے کی وجہ سے پیاس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا تاجرین دعویٰ کر رہے ہیں ترکاری کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جانے پر ایرہ گڑھا رہیتو بزار کے ای او رمیش نے اہم ریمارکس کیا ہے انہوں نے کہا کہ موسم برسات میں نئی کاشتکاری کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہر ترکاری کی قیمت میں کم از کم دسوپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے مختلف ازلا سے ریاست کو سربراہ ہونے والی ترکاری میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ترکاری کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ چارجس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اس کا اثر ترکاری کی قیمتوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ترکاری میں قیمتوں کا اضافہ ایندہ ایک ماہ تک رہنے کا امکان ہے